اسلام علیکم and welcome to smart business کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کسٹمر بینہ کچھ خریدے کیوں چلے جاتے ہیں اور کچھ تو بینہ بات کیے ہی دکان سے نکل جاتے ہیں اور اکثر کسٹمر ڈیل فائنل کرنے کے بعد بھی نہیں خریدتے کیا وہ خریدنا نہیں چاہتے یا پھر دکاندار بیچ نہیں پاتا اس ویڈیو میں ہم اسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے آپ اسے اپنے کاروبار میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی سیلز اور پرافٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے آئیے ان پوائنٹس کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے اکثر کسٹمر کے ساتھ آپ سیل ڈیل فائنل نہیں کر پاتے نمبر ون کسٹمر کے بائنگ بیہیوئر کو نہ سمجھنا غیر مناسب کالٹی پروڈکٹس اور مہنگائی کے اس دور میں کسٹمر کے خریداری کے فیصلے کو آسان بنانا ضروری ہے تاکہ جو کسٹمر آپ سے نہیں خرید پا رہے وہ بھی خرید سکیں اس کے لئے کسٹمر کا بائنگ بیہیوئر سمجھنا ضروری ہے آئیے اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خریداری میں کسٹمر کی پسند ناپسند ترجیحات اور خریداری کے فیصلے میں پیش آنے والے معاملات کو کسٹمر کا بائنگ بیہیوئر کہا جاتا ہے جدید دور اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے رجعان کے ساتھ ساتھ کسٹمر کا بائنگ بیہیوئر بھی تبدیل ہو رہا ہے لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق پاکستانی مارکیٹ میں کسٹمر کے خریداری کے فیصلے کو متاثر کرنے میں دو بنیادی فیکٹرز عمل پیرا ہیں فیکٹر نمبر ون کسٹمر کا پروڈکٹ کو لے کر اعتماد نہ ہونا اور نمبر ٹو کسٹمر کا دکان دار پر مناسب اعتماد نہ ہونا اگر پہلے فیکٹر کی بات کریں تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ کی پروڈکٹ میں مسئلہ ہو ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کا ماضی کا ایکسپیرینس اس پروڈکٹ سے متعلق اچھا نہ رہا ہو لہٰذا آپ کی پروڈکٹ فریمنگ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ کسٹمر اعتماد محسوس کرے اس کے لئے آپ کسٹمر کو پروڈکٹ سے ریلیٹ کرنا سیکھیں لہٰذا آپ کو اپنے بزنس کی یو ایس پی کو سمجھنا ضروری ہے بزنس یو ایس پی کے بارے میں ہم آل ریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں آپ اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں فیکٹر نمبر ٹو یعنی دکاندار پر کسٹمر کا اعتماد پروڈکٹ پر اعتماد ہونے کے بعد کسٹمر کی خریداری کا فیصلہ فیکٹر نمبر ٹو میں بھنس جاتا ہے یعنی اب فیصلے میں آپ کے بزنس اور آپ کی ڈیلنگ رکاوٹ بن سکتی ہے اگر آپ کے کاروبار کی گوڈویل اچھی ہے تو اس ٹیپ پر آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا اور اگر ابھی آپ کے کاروبار کا تاثر کمزور ہے تو یہاں پر کسٹمر کے فیصلے کو آسان بنانے کے لیے آپ کی اچھی آفٹر سیل سروسز کام آسکتی ہیں کسٹمر کو اعتماد دیں کہ خریداری کے بعد آپ کو اگر کوئی مسئلہ آیا تو یقینی طور پر اس کا اچھا حل مہیا کیا جائے گا اگر ضرورت پڑی تو چیز واپس یا تبدیل بھی ہو سکتی ہے آپ اپنے کسٹمر کا بائنگ بیہیوئر کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے اسے اپنے اور کسٹمر دونوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے اسی چینل پر ایک الگ ویڈیو موجود ہے اگر آپ کی شاپ کے ڈسپلے میں لوکل کسٹمر کی ترجیحات کے مطابق ارینجمنٹ نہیں کی گئی تو یقینا یہ غلطی کسٹمر کو پہلی نظر میں آپ کی دکان سے ڈس انگیج کرنے کے لیے کافی ہے اور نتیجہ تن کسٹمر بینہ کچھ خریدے اور کوئی سوال پوچھے دکان سے واپس جا سکتا ہے لہٰذا اپنے ڈسپلے کرنے کے طریقے اور ترتیب کو ایک نظر دیکھ لیں نمبر تھری دکان پر داخل ہونے والے کسٹمر کو درست انداز میں ویلکم نہ کرنا موجودہ وقت میں لوگوں کے پاس ٹائم کی کافی کمی رہتی ہے اور کسٹمر کی یہ جلد بازی آپ کیلئے نقصان کی وجہ بنتی ہے اگر آپ کی شاپ پر کسٹمر کو اچھے طریقے سے ویلکم نہیں کیا جاتا تو کسٹمر بینہ کچھ خریدے واپس جا سکتا ہے اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لئے جب کسٹمر دکان میں داخل ہو تو اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنائے رکھیں اور اچھے طریقے سے ویلکم کریں تاکہ کسٹمر کو لگے کہ اس کو توجہ دی جا رہی ہے اور اس کا ٹائم زیادہ نہیں ہو رہا نمبر فور دکان پر کسٹمر کی مطلوبہ چیز نہ ہونا دکان پر آنے والا ہر کسٹمر آپ کو خریدی گئی چیز کے پیسے دینے کے علاوہ کچھ سگنل بھی دے کر جاتا ہے سگنل سے مراد کسٹمر کی وہ فیڈ بیک ہے جو آپ کو ملتی ہے اور فیڈ بیک کا یہ سگنل اکثر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا مثلا اگر آپ کی دکان میں روزانہ چند کسٹمر صرف اس لئے واپس جاتے ہیں کہ ان کا مطلوبہ سامان آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور اس پر ایکشن لیں ہو سکتا ہے کہ یہ سگنل مارکیٹ میں آنے والے کسی نئے ٹرینڈ کی نشاندہ ہی کر رہا ہو اور اگر آپ کمپیٹیٹر سے پہلے اس ٹرینڈ کو سمجھ جاتے ہیں تو یقیناً یہ فیصلہ آپ کی سیلز اور کسٹمر ریٹینشن میں اضافہ کا سبب بنے گا نمبر فائیو کسٹمر کے ساتھ کنیکٹ نہ کر پانا کسٹمر کے ساتھ کنیکٹ کرنے سے مراد کسٹمر کو یہ محسوس کروانا ہے کہ وہ درست جگہ پر خریداری کے لیے آیا ہے اور اسے آپ کی دکان سے وہی چیز ملنے والی ہے جو وہ سوچ کر آیا ہے یاد رکھیں یہ پوائنٹ بہت اہم ہے آئیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں پاکستان میں کاروبار کے دو بنیادی بزنس مارڈلز ہیں جن میں پہلے نمبر پر وہ کاروبار ہیں جو ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یعنی ایسے کاروبار اپنے پاس ضرورت کی چیزیں یا سرویسز رکھتے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر کسٹمر خرید سکیں اور دوسرے بزنس مارڈلز میں لگہری آئٹمز یا سرویسز ہوتی ہیں دونوں بزنس مارڈلز میں کسٹمر کی خریداری کا پیٹرن اور کنیکٹ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے نیڈ والے بزنس مارڈل میں کسٹمر کی پرائیس اور کوالٹی میں دلچسپی ہوتی ہے اس کے لیے آپ اپنی سیلز پیچ انہی پوائنٹس پر رکھیں گے اور لگجری والے بزنس مارڈل میں کسٹمر کی دلچسپی نمائع ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ایموشنل ہو سکتی ہے لہٰذا سیلز پیچ اور ڈیل کرتے ہوئے کنیکٹ کرنے کے لیے ایسے ہی پوائنٹس کا استعمال کریں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے کاروبار میں نمائع بہتری لانے میں اہم کردار ادا کرے گی مزید کاروباری معلومات سے برپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سمارٹ بزنس کو سبسکرائب کر لیں